نہیں ہے ہندوستان میں تب سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پورو سرکاروں کے جو چلائے ہوئے کام ہے ان کو ان کے نام جو ہے یہ اپنے نام سے اس کی گردہ ہوگی ہیں کرونا چاہ رہے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ گرامر کشتروں کے لیے جو ویدودکرن کا کاری کرم تھا ایک سکیم چلی تھی راجیب گاندی کے نام سے کہ بھی گرامر کشتروں میں بجلی پہنچانے کا کاری کرم اس میں تھا یہ سرکار آئی تو انہوں نے دین دیال اپادہ کے نام سے اس کیم کو بدلا ایسے ہی میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہینڈ پمپ لگتے تھے تو بڑے بڑے بورڈ لگنے شروع ہوگے دین دیال اپادہ کے نام سے کہ یہ جو ہینڈ پمپ لگ رہے ہیں یہ جو پانی اٹھا کے گرامر کشتروں کو دیا جا رہا ہے یہ دین دیال اپادہ کے نام سے یہ سکیم ہوگی تاکہ پورو کی سرکاروں کا جو کیا ہوا کام ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے اور اس کو چھپا دیا جائے یہ ایک قدم ایک اور آیا ہے یہ دی آر ڈی اے کا کاریکرم آج کا نہیں ہے پورو سرکاروں کے کاریکرم ہے اور یہ گرامر کشتروں کا وکاس کیسے ہوگا اس کے لیے اس کو ادھاریت جو ہے یہ کاریکرم جو ہے وہ چلا تھا اور اس کاریکرم کے بارے میں مجھے ایک بات کی حرانی ہے کہ ایک نوٹیفکیشن نکڑی اور یہ کوئی جو نوٹیفکیشن نکالنے والے ادھکاری ہیں وہ انڈر سیکریٹری رنگ کے ہیں گورنمنٹ آف ہنڈیا میں اور ان کا نام ہے سنجے کمار انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے اسے سارے شیف سیکریٹریز کو اور جتنے بھی پرینسیپل سیکریٹریز ہیں روڑل دولمنٹ دیپارمنٹ آف یہ جو ہمارے روڑل دولمنٹ کا ہے یہ چاہے یونین ٹیریٹری ہے چاہے وہ ہمارے جو ہے وہ راجہ ہیں ان کو سب کو یہ نوٹیفکیشن بھیجی گئی ہے کہ پہلی اپریل دو ہزار بائی سے رورل ڈولمنٹ ایجنسی کا جو کام ہے یہ ختم کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ادھیرے میں رکھا جائے رہا ہے یہ جو ڈی آ ڈی اے کا کاریکرم ہے یہ واقعی طور پر ڈیپٹی کمیونٹ کے ادھین اور وہاں پہ ادھیکاری جو ہے وہ بٹھائے گئے تھے جو گرامین کشتروں کے وقاس کے لیے پنچائتوں کے ماتھم سے ہو بلوک سمیتی کے ماتھم سے یہ پیسہ جاتا تھا اور اس میں جلہ پریشت اور بلوک سمیتیوں کو بھی شامل کیا گیا تھا اور یہ پیسہ جو ہے وہ گرامین کشتروں میں لگتا تھا اب یہ کہا گیا کہ پہلی اپریل سے دو ہزار بائی سے یہ کام بند کر لیا گیا ہے اب ایسی استطیق ہے نہ ادھیکاریوں کو معلوم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی معلوم نہیں ہے یہ دلی سے یہ نوٹفکیشن نکال دی اور یہ قدم ہے کہ جو پرانی سکی میں ہیں ان کا نام بدل کے اس کی گرداؤری اپنے نام سے کرنے کا جو اس سرکار نے اور اس پارٹی نے جو کاریکرم چلایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ کام جو ہے وہ اس میں اب ہمارے یہ جو ڈسٹرک رورل ڈولمنٹ ایجنسی ہے اس کو بھی ختم کر کے جو ہے یہ اس کی طرف کو ایک قدم اور ہے کہ ایک بھی بھاگ کا نام کرنے کر کے پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ اپنے نام سے کرنے کا ہے اب پرشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مان لو آپ نے یہ جو یہ جو آپ نے آرڈر کیے ہیں نوٹفکیشن کری ہے بھگوان نہ کرے کہ یہ لاغو ہو جائے لیکن کیونکہ نوٹفکیشن ہے لاغو کرنے کے لیے ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ایک ایسی ستھیتی پیدا ہوگئی پورے ہندوستان کے اندر کہ جو ادھکاری لگے ہیں ان کو اپنے فیوچر کا جو ہے وہ چنتہ ہونی شروع ہو گئی ہے جو کرمچاری لگے ہیں وہ کہاں جائیں گے کیا ہوگا جو اطریقت سٹاف جو ہے جن کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کے بھویشے کا کیا ہوگا کوئی پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے جو کام کر رہے ہیں آج وہ کہاں جائیں گے یہ میں کہوں گا اس نوٹفکیشن نے اس پرکار کی افرہ تفری پیدا کر دی ہے بڑی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو سوچ بھارت مشن کا کام ہے یہ بھی تو ڈی آ ڈی اے ہی دیکھ رہا ہے اس کو ڈی آ ڈی اے کے ادھین یہ کاری کرم ہے بھارت ورش کے پردھان منطری نے بڑا بڑے بڑے موٹے شبدوں میں کہا انترافش سر کے اوپر بھی جو ہے وہ کہا کہ یہ بھارت ورش میں یہ بھارت سوچ مشن کا کاری کرم ہے وہ ہم چلا رہے ہیں مہاتمہ گاندھی جی کو بھی آپ نے شامل کر دیجیا ان کی اہنکوں کو بنا کے جو ہے وہ وہ آپ نے کہا کہ سوچ بھارت مشن جو ہے یہ مہاتمہ گاندھی کی جو چاہا تھا انہوں نے اس کے مطابق کیا ہے کیا یہ بھی مہاتمہ گاندھی نے چاہا تھا کہ یہ رورلڈڈولمنٹ اجنسی کا جو کام ہے اس کو بھی بند کرنا ہے اور آج میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج ایسی ستی پیدا ہو گئی ہے کہ اس سے جتنے بھی ہمارے سٹیٹ گورنمنٹ سے انہوں نے بھی یہ کام کیسے چلانا ہے یہ اسی نوٹیفکیشن میں ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ دیکھیں گی لوگوں کا سامائیوجن کیسے کرنا اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ڈی آ ڈی ادھکاری ہے اب ان کا سامائیوجن کہاں پہ ہوگا اور ان کو اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو وہاں سے کام سے ہٹا دیا جائے گا تو یہ کام چلے گا کیسے کیونکہ اس میں کہا گیا کہ بینڈ ہو گیا پہلی اپریل سے جو ہے نا بینڈ کر دیا سوچ بھارت مشن کا کیا ہوگا اور ڈی آ ڈی اے کا جو سٹاف ہے وہ کہاں جائے گا اس کا مرجر کی اوشکتہ کیوں پڑ گئی تھی میں نے پہلے کہا کہ اوشکتہ اس لیے کیونکہ اس کاری کرم کی گرداؤری اپنے نام سے کرنی ہے آگے کو تاکہ کیونکہ دو ایک سال چناؤں کو رہ گئے سال بھر جو ہے نا بیدھان سوہ کے چناؤں کا ہے تو اس لیے یہ فرجی جو ڈی آ ڈی اے کے نام سے جو فرجی جو ہے وہ انٹریاں ہو رہی ہے جیسے ہمارے گرداؤری ہوتی ہے وہ گرداؤری کے اندر سرکارین سکیموں کا اپنے نام سے کرنا چاہ رہی ہے اب جو سکیمیں چلی ہیں ادھر میں ہے اب یہ اور پیسہ اس میں لگنا ہے سکیم بند ہوگی ان سکیموں کا کیا ہوگا وہ جو ادھوری سکیمیں ہیں وہ کیسے پوری ہو گیا کس کا نیا پراروپ کیا آئے گا اب گرامین ویکاس کا جو فنڈ ہے وہ کہاں پہ خرچ کیا جائے گا کون کون اس کا رکھاڑا ہوگا یہ کیا میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کیا ویڈیو کے مادنے ہم سے کاریکرم چلیں گے اگر ویڈیو کے مادنے ہم سے چلیں گے تو کون جنسی آگے چلائی گی دیکھنے والا کون ہوگا اس کو اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنا بھی ہمارا بیبھاگ ہے اس کے ادھکاری اور کرمچاری ہیں یہ بھی سکتے میں پڑے ہیں اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے کاریکرم جو ہے آج اگر دیکھا جائے ہمارے گنگا اور یمنا کو سوچ کرنے کا کاریکم چلائے تھا یہ بھی آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورگیے راجیو گاندی جی نے چار سو کروڑ روپے کی یوجنا گنگا کے پانی کو سوچ کرنے کے لیے یہ یوجنا راجیو گاندی جی نے چلائی تھی بعد میں اس میں کہا گیا ہم نے بہت بڑے طریقے سے جی اس کو پانی کو ہم نے سوچ کرنا ہے کیا کرنا ہے آج گنگا کا کیا حال ہے سب کو معلوم ہے یمنا کا کیا حال ہے چھٹکے ٹائم پہ پورے سنسار میں جو یمنا کا جو پانی جو گندہ پانی ہے اس کو دنیا بھر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ گنگی پڑی ہوئی ہے اور اور کہا جا رہا ہے کی کیونکہ یہ ڈلی میں سرکار ہے یہ اس کو کرنے پائی ہے لیکن یہ کام تو میں کہوں گا یہ تو ہریانہ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے تھا یہ یوپی گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے تھا اس کر کے میں کہوں گا کہ یہ یہ جس جس پرکار سے سوچتہ ابھیان کی جو ہے جو میں کہوں گا کہ جو دلگتی ہو رہی ہے اور اس پرکار سے جو سوچ بھارت مشن کا کاری کرم چلا تھا ڈی آ ڈی اے کے ادھین میں کہوں گا اس کا بھی آگے کو یہ ادھر میں پڑنے اوڑا کام ہے اس کو کون دیکھے گا کیسے سوچ بھارت مشن آگے آئے گا اور پوری دنیا میں جو کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے پورا سوچ بھارت کرنے کے لئے ہم نے کاری کرم چاہے اس کا کیا ہوگا کیا بولیں گے پردھان منطری کل کو امریکہ میں جا کے کیا بولیں گے دوسرے دیشوں میں جا کے جہاں پہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آج میں کہوں گا کہ میڈیا بھی سویا ہوا ہے دو لائنوں میں بتا دیا کہ جی ڈی آ ڈی یہ ختم ہو گیا کوئی پارٹی بولنے والی نہیں ہے میں کوئی بتاؤ کہ کیونکہ چھپکے سارا کام ہو رہا ہے اس کے اس کو اس کو بند کر کے لوگوں سے کھلوار کیا گیا ہے لوگوں کی بھابنوں سے کھلوار کیا گیا ہے